سیاسی حل چل سیاسی حل چل سیاسی حل چل کی وجہ سے یہ پروگرام نہیں کر سکا تو میں مجھے اپنے ایک دو دن کو بھی قبر کرنا ہے تو پچھلے سنڈے والے دن شروع کرتے ہیں سیدھی سیدھی خبر سے کپتان نے سنڈے والے دن جو یہ ویکنڈ جو گزر گیا سنڈے اس دن لاہور کا دورہ کیا اس دورے کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی اور جو سردار عثمان بزدار سے ملاقات میں انہوں نے زور دیا کہ جو ہم پنجاب میں جو زرعی ارازی ہے اس کو ہم دوبارہ ہاؤسنگ سوسائیٹی میں تبدیل نہیں کریں دوبارہ سے آپ کو بتاتا چلوں میرا پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو کرنٹ جو سناریو پاکستان میں جو چل رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو اقدامات ہیں میں اس پہ تھوڑی سی روز روشنی ڈال دیا کروں تاکہ آپ کو بتاتا چلتا رہے کہ ہماری جماعت جو پی ٹی آئی ہے وہ آج کل کیا کریں اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اور سیاسی حریم کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کے پاس ایک ٹاپک ہوتا ہے بات کرنے کا ایک آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کے پاس ایک نکتہ ہوتا ہے جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ آج کل ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی یہ کام کر رہی تو وزیر اعلی بنجاب سے کپتان نے کہا کہ وہ جو ذریعی ارازی کو ہم لوگ کچھ لوگ جو زیادہ پیسے حوالے ہیں جاتے ہیں وہ سستی زمین خرید کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے جا رہے ہیں تو کپتان نے منع کیا ہے کہ آر مزید ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اجازت نہیں دی جائے ہیں جو ذریعی ارازی ہے اس کو ذریعی ارازی ہی رہنے دیا جائے گا کیونکہ یہ ہمارے کلائمیٹ کے لیے بہت ضروری ہے دوسرے نمبر پر تو وہ جو پاپولیشن بڑھی ہے اس کو کس طرح سے کور کرنا ہے خان صاحب نے کہا کہ وہ جو ہم اس کو ورٹیکل بیلڈنگز یعنی کہ ہائی رائز جو بیلڈنگز ہے ان کی اجازت دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کپتان نے یہ بھی زور دیا کہ ایڈی اے کو جو لہورڈ ڈیویلیمنٹ اٹھارٹی ہے اس کی تنظیمیں نو کی جائیں اور اس میں بد انوانی اور بد انتظام انتظامی کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے کریں گے اور اجازت دیتا ہے ان کے بارے میں بھی کپتان نے ہدایات جاری کی ہیں کہ ایڈی اے کو دھمارہ تنظیمیں نو کی جائے اور جو کرک لوگ ہیں ان کو نکال دیا جائے اور سہماندار لوگ ایڈیو میں آئے جناب اس کے علاوہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی ہمیں یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم یہ لوگ یہ کام رکھیں جی کیوں زیادہ پیشائی کے کام رکھا جائے ایک تو بڑی بجا سہولیات کا فردان ہے سہولیات کونسی جیسے اگر پرائیویل لوگ سوسائیٹیز بناتے جا رہے ہیں اور اس کے اندر وہ گراؤنڈ کی جگہ نہیں چھوڑے کوئی ہسپتال کی جگہ نہیں چھوڑے سکول کی سکول جیسے بیلڈنگیں بنائی چلے جا رہے ہیں کوئی جگہ سپیس نہیں دے رہے ہیں تو عمران خان کا مقصد ہے کہ بہت خوبصور سی بیلڈنگ کے ساتھ ساری فیسیلیٹی دی جائے رہنے والوں کو وہیں پہ ہسپیٹل ہو وہاں پہ ایک سکول بناوا ہو آوری تینک چیزیں وہیں پہ ملے ان کو تو وہ یہ چاہ رہے ہیں اس پروجیکٹ پہ کام پرنا سمینہ جی آپ کی بات کو یہ آگے بڑھاتا ہوں اس کا مقصد ہے بڑا بیلڈر ہو نا تو چلو سمینہ جی یہ چیزوں کا خیار اکھا اس نے گراؤنڈ بھی دیا اور گراؤنڈ بھی بہت ضروری چیز ہے لازمت ہے بچوں کا کھیلنے کیلئے ہر چیز سڑک پہ تو نہیں نا کھیلی جاسپی جس طرح ہمارے ہم یہاں جس طرح یہاں پہ رہ رہے ہیں کنیڈا میں رہ رہے ہیں کہ ہر چیز فیسیلیٹی گورنمنٹ اس طرح کی پلاننگ کرتی ہے اس طرح کی رویائش بناتی ہے کہ قریب قریب ہر جگہ ہر جگہ قریب ہر چیز فیسیلیٹی دیتی ہے لوگوں کو رہنے والوں کو وہی اسکول ہے وہی بچوں کا گراؤنڈ ہے خوبصت پارک ہے تو وہی عمران خان بھی کوشش کر رہے ہیں تو آورسیز والوں کو چاہیے کہ ضرور اس میں تعابون کریں ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں ان کے اس پرجیکٹ کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں وہ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں بس تھوڑا ٹائم چاہیے جس طرح انہوں نے آورسیز والوں کو درخواست کی کہ وہ ڈائم کے لیے آورسیز سے ڈینیشن جمع کیا جائے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے خوبصت پرگرام آنے ہونے جا رہا ہے یہاں پر سترہ مارچ کو ڈائم کے لیے آئین آئین ڈائم کے لیے جو واجد ملک اور عارف خریشی لے کر آر عارف شیخ لے کر آرہے ہیں ایک بہت خوبصت پرگرام آپ لوگ کے لے کر آرہے ہیں اس میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو بڑھ چڑ کے حصہ لیجئے جتنا بھی ڈینیشن دینا چاہتے ہیں ڈائم کے لیے ضرور دیجئے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں اور یہ بہت نیک کام ہمارے اپنے پاکستان کے لیے اگر آپ پاکستان کے لیے کوئی بھی جذبہ رکھتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ڈائم ضروری ہے بننا اگر ڈائم نہیں بنا تو پاکستان دیکھیں کہاں کھڑا ہوگا بہت سارے ڈائم کی ضرورت ہے پر آپ اگر چاہتے ہیں ایک ڈائم کے لیے ڈینیشن دینا چاہتے ہیں تو ضرور کال کیجئے اور ضرور اس میں آئین ڈائم کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں ضرور حصہ لیجئے اور اپنی ٹیبل بک کرائیے اور جتنا بھی ڈینیشن دینا چاہتے ہیں اس پرگرام کو ضرور ڈینیشن کیجئے یہ بہت خوبصورت اچھا پرگرام ہے اور آپ لوگ کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا اور پاکستان کے لیے بات سترہ مارچ کو یہ ہونے جا رہا ہے تو آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کام کر سکتے ہیں کہ عمران خان کا آپ لوگ کے لیے ہی کام ہو رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاکستان میں پانی کی سہولت رہے اگر پاکستان میں پانی نہیں بنا ڈائم نہیں بنا تو بہت پریشانی میں آجائے گا پاکستان قلط ہو جائے گی کیا کہیں گے اس بارے میں میں آبی کے بات کو تھوڑا سا پہلے اپنا تھوڑا جو ٹاپک شروع تھا اس کو دوبارہ دھوڑا آرہا وہ جو سوسائٹیز بان جاتی ہیں اس کی وجہ سے درخت کم ہو جاتے ہیں علاقے میں اور اس کے وجہ سے بھی موسمی تردی گرمی بڑھ جاتی ہے ایڈیا میں گرمی جو شہروں میں گرمی سکتا ہوتی ہے گرمی رہتی ہے کیونکہ وہاں پر کھولی چگہ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو یہ بات جو میرے پاکستان میں میرے دوست بہنبائی اور جو میرا جو بھی بغام نیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہے کئی لوگ آج کل پرابٹی خریدار پیدا ہو جائیں گے اور کئی بچاروں کو سمجھ نہیں آئے گی وہ تھوڑے پیسوں میں بھیج دے نہیں یہ پلان پہلے سے اناؤنس ہو گیا ابھی سے اناؤنس ہو گیا جن کی پرابٹی پرانی پڑھی گیا اور کمرشل پرابٹی ہے وہ اس چیز کا خیار ہے کہ وہ جب بھکے گی اب اس کی پرائز دکھنی ہو گئی آلماس میرے خیال میں کیونکہ اب نئے کمرشل پلازاز نہیں کھڑے ہونے جا رہے وہ آپ کی پرانے یہ دیکھیں نہیں ہمارے کئی بچارے سادہ لوگ جو ہوں گے چکر میں آ جائیں گے وہ ان کا پرانا مال تھا پرانی مارکٹ تھی وہ ساری کی ساری بیج دی کمرشل جگہ دی جی تو دوسرا بیلڈر آئے گا تو وہ اس سے سستی خرید لے گا لیکن اس کو ڈوانٹی جی ہے کہ اس کو بیشن دس بیش منزلہ اوپر لے جے کیونکہ اب گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے وہ زیادہ فائدہ کماجے گا اس لئے جو بیچنے والے ہیں وہ بھی دیان رکھیں یہ کیمتیں بڑھ گئی ہیں اب جو کمرشل جگہ ہے اور ہائیشی جگہ ان کی کیمتیں اب پاکستان میں بیلڈر آگے چلتے ہیں یہ دھو تھا یہ سبتار عثمان بزدار کے ساتھ میٹنگ میں جو کپتان نے ان کو کہا کہ یہ کام کیا ہم ایک اور سبردست پاکستان میں ایک کام ہوا ہے جس کو آپ کہہ سکتے چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ہمارے آسف سائن خوصہ کا بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا جی آسف سائن خوصہ سامنے کہا مقدمات ہیں ان کو صرف چار دن میں ہم لوگ بھل کرے یہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں سالوں سال ہی مقدمات لٹک جاتے رہتے تھے اور قتل کے مقدمات جو تھے فیصلہ ہی ہوتا تھا اور وہ چار دن میں فیصلہ کیا جا صرف چار دن کی انہوں نے کہا صرف چار دن میں یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی زبردست خبر ہے اور میرے ملک ہے پاکستان ہمارا ملک ہے میری دھرتی ماں ہے تو اس سے جو قتل تھے وہ رک جائے گی کاتل کو جب پتا ہے کہ میں چوتھے دن پکڑا جاؤں گا اور مجھے ہینگ کر دیا جائے گا تو وہ قتل کرنے بہت سارے کرائم رک جائے گے جی بہت اچھی یہ جو قتل و غارت ہے اس کو روکنے کے بڑا زبردست اقدام ہے چار دن میں میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے یقین ہے اس طرح قائم رک جائیں گے پاکستان کے اندر جتنے زیادہ جرائم ہو رہے ہیں سالوں سال پیچھے پھٹے لہتے تھے کبھی جاج کرید لیا کبھی وکیل کرید لیا اور فیصلہ نہیں ہو پاتا وہ بچارہ اپنی ساری جائداد بیش کے قاتل کے پیچھے بھاگتا تھا اور پتا نہیں چلتا تھا کیا ہو رہا ہے جی فیصلہ سب پاکستانیوں آپ سب کو مبارک ہو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کپتان کی حکومت میں کہ قاتل کو چار دن میں سزا دی جائے جی یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ اس پہ ضرور عمل درامت کیا جائے تو بہترین ہے آج کی تازہ خبر لے کر آئیں آج کی پیشرفت جو ہے وہ بتاتے ہیں اگر آپ کامران کامران علی سے بات کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوششن آرہا ہے تو آپ اسٹوڈیو میں فون کال کر سکتے ہیں 647 484 0018 پہ آپ کال کیجئے اور کامران علی سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو ضرور پوچھئے میں اپنے سب ناظرین سے گزارش کروں گا یہ جو پروگرام چلتے ہیں جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس کے لیے دیکھیں ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ایک کالر موجود ہے اور آپ لے کال ہلو جی والے گو مسلا بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو میزبہ بھائی بول رہے ہیں وہ یہ پروگرام کر رہے ہیں آپ نے دے ٹو دے ایکٹیوٹیز پاکستان تحریک انساف کی گورنمنٹ کی جو جو ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پر پاکستان کو انفارم کر رہے ہیں ان کی پروگرس کو بارے میں بتا رہے ہیں اور دیلی بیسک پر آرہا اور لوگوں کو بتانا یہ بہت شکریہ کامران صاحب جتا پہ پاکستان تحریک انساف کو یہاں پر کیجے ایکٹیوٹیز کو بتا رہے ہیں یہاں میری اپریشیئے پروڈک وان تینکیو ساتھ ہے سوال جو انہوں نے کہ جتا صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس کے بارے میں روٹکیں ڈالیں اور کوئی بتائیں کہ جو اسے چائر پیکٹ پڑے گا اس کا جی یہ جناب یہ جو کالر ہے ہمارے مسپا بھائی ہیں ایکس جو مسیس آگا چپٹر کے سب کچھ تھے یہ ہی نہیں کتھا چپٹر یہ اس کے کارڈینیٹر تھے مسیس آگا کے اور آپ کے مسپا بھائی سر آنے کا اور میرے اس پروگرام کو پسند کرنے کا بہت شکریہ میں دوبارہ سے ویسے تو میں نے جتنا میری سمجھ میں آیا میں نے یہ بتایا آسف سعید خوصہ صاحب کے بارے میں یہ ہمارے چیف جسرس ہے مجودہ ان کے بارے میں سب سے مشہور بات یہ ہے اور سب سے زبردست ان کی کوالٹی یہ ہے یہ لوگوں کو تریخ نہیں دیتے عمومت جج جو خوصہ صاحب کی کوالٹی ہے وہ کسی کو ایسی جلدی سے یہ نہیں کہتے کہ اس کو آگے ڈاؤ وہ ہمیشہ کوشش کرتے کہ جلدی سے جلدی قتم کیا جائے ترہی نہیں جلدی اور اسی چیز کو میں تو کہوں گا انہوں نے اپنے جو ان کی مشہوری تھی جو ان کا نام تا اس چیز کو اس مقصد میں بھی لے کے آئے اور اپنے نام کو فیم بن جے گا یہ پاکستان کا بہت بڑا نام بن جے گا اگر یہ وہ یہ قانون جو انہوں نے بتایا ہے اور لوگوں کو چار سار دن میں مقدمہ کا نتیجہ اور سزائی ملدا شروع ہو جائے میں نہیں سمجھتا براہ میرے 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 دیپارٹمنٹ میں لوگ ہیں یہ جو ایف آئی آئی والے اور جو جو کاتے پلیس والا اور اس کی تفتیش کرے گا یہ سب اماندار ہوں برے کو سزا ملے گی اور جو جو اکدار ہے یا جو ٹھیک آمی ہے اس کو رلیف ملے گا بہت بڑا جو جرم کر رہے اسی کو سزا بھی جی بہت اچھا سب آج کا دو جی یہ میں روشنی جو ایک دو دن پچھلے جو میں نہیں آ سکتا تو آپ بریک پر چاہ رہے تو انشاءالل آپ بریک چلیں جی ناظرین آپ دیکھتے رہی آپ کا اپنا program سیاسی حلچل ایک کالر کی طرف جاتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد بریک لیتے ہیلو جی والیکم جی جافری صاحب سلام والیکم جافری صاحب کہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر پولیس کا نظام صحیح ہو جائے جی سارا ملک صحیح ہو جائے گا بہت اچھی بات کہ آپ اگر یہ انویسی گیشن کرتے ہیں پولیس امانداری سے کریں جو قاتل ہے یہ جو چور ہے اس کو سزا جی چور کرنے جاتا ہے اس کو اپنی جان بچانے میں فائر کر دیتا ہے اگلے کی جان چلی جاتی ہے لیکن اس کو چھ مہینے کی سزا سال کی سزا وہ واپس آ جاتا اگر جو چینج ہونا چاہیے اس کو ضفاع کرنے میں اگر وہ مار سکتا ہے چور مار سکتا گولی تو جو گھر پہ اگر کو آگ ایڈکیٹی کرنے اس کو بھی حق ہے کہ وہ بھی اس کی بیماری جس طرح ادھر ماحول ہے آپ کسی چیئر میں جائے آپ کے کمپیوٹر میں سارا کچھ ہے کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے وہ حل ہو جاتی ہے کہ یہ پہلے پرگرام میں آنا چاہتا ہے اور پاکستان کی سیاست پر بات کرنا چاہتا ہے تو ہم سے ضرور کانٹیک کریں ہمارا نمبر پر چل رہا ہے 4167869809 اور یہ پرگرام ہمارا لائف فیس بک پہ بھی جاتا ہے جتنے بھی دیکھنے والے پرگرام کو دیکھ رہے اور پسند کر پارے میں وہ چاہتے ہیں کہ آکے سیاسی حل چل پہ بات کریں تو ہم سے کانٹیک ہو جیے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس شامل ہیں اور بیسٹ حلال میٹ وغیرہ شامل ہیں اور بہت سارے سپانسر ہیں جو ہمارے ساتھ اس پرگرام میں شامل ہیں جن کے ذریعے ہم آپ پہنچ 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 ہمارا آٹھ بجے تقرار شروع ہو جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا چھوٹے سے وقفے چلتے ہیں ایک بریک کے پاس چلتے ہیں اور بریک کے پاس آتے ہیں بریک کے پاس آتے ہیں چھوٹے سے بریک پاس آتے آتہ آتے موسیقی 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 دے رہے ہیں پاکستان کی ڈی ٹو ڈی بیسیس کے اوپر جو آج جو ریزائن ہوا ہے لیا گیا ہے پیازو لیتن جوہن پاپ کا جی جی اس کے بارے میں توڑی جو روشید آنے بلکل کوئی جو ایک امن ریلی ہوئی ہے یہاں پر اسکوئر ون پر اچھا امن ریلی کے بارے ہیں خیلات کا ادار کرے تو آئیو دی نہیں اپریشیڈ تینکیو سو مچ کال کرنے کا بہت شکریہ پیخین کاملنٹ صاحب آپ کو مصبا بھائی ابھی دے رہا ہوں جی جو آپ جی ون بائی ون وہ سب سے پہلے جو آپ نے انفرمیشن وزیر کے بارے میں جو پوچھا ہے وہ ہماری انفرمیشن وزیر جو ہے نا وہ جی فیضل حسن چوہان صاحب ہے جی فیضل حسن چوہان صاحب بہت ہی زبردست انسان ہے بزاتے خود اور کپتان کے بڑے دلیر سپاہی ہے ان سے غلطی ہو گئی لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کی ذات میں کوئی کیڑا نہیں کہا رہا کہ وہ بندہ غلط ہے وہ دل کا سچا اور کھرا انسان ہے اور وہ جو بات مو میں آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے وہ جب ہمارا پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو سادم چل رہا تھا تو ان کو ایک جگہ پہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہا اور وہ کوئی جیسے وہ عام بیٹھک میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اسی طرح سے کوئی آل فال کہہ گئے لیکن چونکہ ان کا شعبہ جو جس جگہ پہ وہ کھڑے ہیں وہ اجازت نہیں دیتا وہ گورنمنٹ کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں انہوں نے ہماری ہندو برادری وہ ہماری نہیں تھی لیکن ہندو برادری کے بارے میں ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دی جس پہ ساروں نے اتراز کیا اور انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا کپتان کی مرضی سے وزیر اعلیٰ صاحب نے آج ان سے ان کا استیفہ لے لیا میں یہ ہر صورت میں ہر صورت میں پی ٹی آئی کو کریڈٹ دوں گا عمران خان کو شاباش دوں گا وزیر اعلیٰ صاحب کی سیفت کو سرا ہوں گا کہ انہوں نے جو بندہ بھی غلط کام کرے اس میں بے شک وہ ہمارا اتنا دلیر لیڈر تھا ہے فیضل حسن چہان وہ کٹ آف ایسے نہیں کوئی پی ٹی آئی سے بچارہ کٹ آف کر دے لیکن ان سے وہ وزارت لے لی گئے اور اس کے بعد آج ہی کے دن ایک ہمارے اکارا سائیڈ سے سائی والا اکارا والی سائیڈ کے ہمارے ایک ایم پی اے ہیں سید سمسام علی بخاری صاحب ان کا بڑا اچھا نام ہے بولنے میں بہت اچھے ہیں وہ دنیا بڑا ان کی عزت کرتی ہے ان کو وزیر انفرمیشن پنجاب لگا دیا گیا ایک طرف اسطیفہ بھی آج لے لیا گیا اور ان کی جگہ نیا بندہ مقرر بھی کر دیا گیا میں بار بار کہہ رہا ہوں میرا ذاتی ووٹ اگر مجھ سے کوئی مانگیا تو میں فیضل حسن چوہان کو ہی ووٹ دوں ہاں وہ حق کے بات کرنے والے بندے میں نے گصہ آتا ہے جو ریاکار اور جھوٹا اور بناوٹی لوگ مجھے پسند نہیں ہیں جو بناوٹ مو بے آپ کے ہس کے بات کر دیتے ہیں اور پیچھے جا کے آپ کی بدھوئیاں کرتے ہیں وہ لوگ بالکل اچھے نہیں ہوتے یہ وہ آدمی تھا وہ انسان ہے جو جو حق کی بات ہے اس کو مو بے کہنے والا بندہ ہے کوئی بات نہیں آج نہیں کل وہ اپنی پوزیشن اس کی کم نہیں ہونے لگی وزارت تھی اس سے وہ چلی گی لیکن سٹینڈ کرتی ہے پی ٹی آئی اصولوں کی سیاست میں انہوں نے اپنے اصول کو سامنے رکھا اور کسی بھی قوم کے بارے میں جو کہ ہمارے پاکستان میں بھی ہندو قوم ہے برادری ہے ہم ان کے خلاف کسی جو پلیٹ فارم جو ہے گورنمنٹ کا پلیٹ فارم ہے وہاں سے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں سنا چاہتے بڑا اچھا اقدام ہے سارے لوگ خیال کریں کوئی کسی قوم کے بارے میں غلط الفاظ استعمال نہ کریں جو گورنمنٹ کی سٹینڈ میں بیٹھا ہے اور پی ٹی آئی کو بدنام نہ کریں اس میں کوئی اور بھی بندی وقت شامل ہیں جو تھوڑی بہت حرکتیں کرتے ہیں ان کو بھی یہ دیکھ کے باز آ جانا چاہیے اگلی خبر کی طرف جاتا ہوں جو جعفری صاحب نے بات کیا ہیلتھ کارڈ کے بارے میں انہوں نے یہ دیمانڈ کی کہ ہر ایک کو ملنا چاہیے میں تھوڑی سی آج کی بھی آج کی ہیلتھ کارڈ کی انفرمیشن کے بارے میں تھوڑا سا میں آج کا جو تھا جو ہماری سبائی وزیر ہے ڈاکٹر یاسمی راشدہ صاحبہ یاسمی راشدہ صاحبہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھی نیام مرلہ شروع ہونے جا رہا ہے تقسیم کا کارڈ کی تقسیم کا سارے دوست یاد رکھیں یہ نئے مرلے میں ننکانہ صاحب میرا شہر ہے میرے بڑوں کا شہر ہے ہماری ہاں جی اٹک اور راول بندی اٹک راول بندی اور ننکانہ صاحب کے لوگ تیار ہو جاؤ یہ ہیلتھ کارڈ کی باری آپ کی ہے نیکس مرلے میں ہیلتھ کارڈ آپ کو تقسیم کرنے آ رہے ہیں اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتا اگر آپ کو سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اور آپ حق دار ہیں آپ سمجھتے کہ میں انڈزار کرتا ہوں مجھے ملنا چاہیے میں راول بندی سے میرا تلق ہے اٹک سے تلق ہے یا ننکانہ صاحب کے تلق ہے یا سپرمز آف ننکانہ صاحب ہے پلیز رابطہ کریں اگر آپ کا نام نہیں اس چیز میں آیا تو آپ رابطہ کریں اپنے پی ٹی آئی کے وہاں کے جو آپ کے ہیں ایم پی ایم میں نے یا آپ ہمارا بروگرام دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ ہمارا بروگرام دیکھ رہے ہیں کینیڈا سے براہ راس آپ ہمارے نمبر پر کال کریں یا میرا پرسنل نمبر ہے نائن او فائیو سیمن ایٹھ سیمن ایٹھ سکس ون اگر آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے براہ میر بانی ہم سو رابطہ کریں ہم آپ کو وہ کارڈ دلوائیں گے انشاءاللہ اور جعفری صاحب کی بات جعفری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی سب کو ملتا جی جعفری صاحب ابھی سٹارٹ ہے نا شروع ہوا ہے انشاءاللہ ایک کارڈ جو ہے پوری فیملی کو کور کر رہا ہے اس پر سات لاکھ بیس ہزار کی اماؤنٹ ہے جو آپ کو کور کرتی ہے آپ کے گھر میں کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے تو وہ اس چیز کو کور کریں گی غریب لوگ کے لیے بہت ضرورت ہے نہیں کروا سکتے آپ وہ بھی علاج کسی اور سرجری بگا رہا ہے یا کوئی اور چیز جو ہے پرائیویٹ ہسپتال سے بھی کرا سکتے ہیں میں یہ کئی دفعہ اور جعفری صاحب بھی انشاءاللہ انشاءاللہ سب کو ملے گا تیسرے نمبر پہ ایک اور بات ہے جو دور دراز سے لوگ جائیں گے کارڈ لینے کے لیے یا ہاسپیٹل جائیں گے جو دور دراز سے لوگ جائیں گے ان کے لیے ایک ہزار روے کرائے کی مد میں بھی دے گی گورنمنٹ جو بندہ آسپیٹل چلا گیا کسی طرح سے اور اس کو بیمار ہے دیکھو جی کتنی زبردست میں تو کہتا ہوں کمال ہو گیا یہ کبھی پاکستان کے نام کے ساتھ ایسی بات آپ سوچ سکتے تھے جو مریض علاج کرانے آ رہا ہے وہ تو کبر ہے اس کی دوائی کا تو کوئی پیسہ نہیں لیں گے اس کے علاج کا کوئی پیسہ نہیں لیں گے ایک ہزار بر نقد بھی دیں گے زبردست تاکہ وہ اپنا کسی چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں علاج کرانے کے لیے آ گیا یہ بہت بڑی بات ہے اور اللہ پاک خوش رکھے امران خان کو اور میری جماعت کو دیکھیں جو انہوں نے امن ریلی کے بارے میں مسوہ بھائی کا سوال ہے جی ہیلو اسلا علیکم جی جی موالیکم سلام میں اسد بات سرم پاکستان سے جی اسد جی بات کسی پہلے دین آپ کا پروگرم دیکھا اور میں بڑا انسپائر اور آپ کی پروگرم سے اچھا جی بہت شکریہ آپ چینل دیکھا کریں یہ والا چینل بہت زیادہ چینل برائے ہیں ہم نے یہ پوری آور سیز میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی بہت جی پاکستان میں بھی اسد جی تو بیسی کلی میں ایک میسیج کرنا چاہتا ہوں تو پھر گورمنٹ کو آپ کے دروم کیونکہ میں سمیتا ہوں کہ یہ بیسی چینل ہے جس کے دروم میں جوانا تیڈی آی کو ایک آم باندھا آپ نے بات کر سکتا ہے بوشنی دی ہم لوگ آزرہ آپ بات کریں ہاں جی تو دیکھیں ہم پاکستال میں ایک الیشنی نائے میں رہے ہیں ہمیں نہیں پکا ہاں تو پیج اٹیک جی ذی بہت ہے ہمارا یہاں پہ سب سے بڑا جو تیپولٹ ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ٹیکس ٹیپی کریں بہت زبدیس بات کہ ہم نے ہم ٹیکس ٹیپی کرنے ہی سکتے ہیں تو اس لیے میں پیجئے گورمنٹ یہ چاہتا ہوں کہ بڑی زبردست بات کی آپ کا نکتہ بڑا زبردست ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ روشنی بھی ڈالتا ہوں اور ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں جو وہاں پہ عودے داران ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں کہ بھی ٹیکس کے نظام کو اتنا آسان اور اسد بھائی نے جو مشورہ دیا ہے اور جو بات کی ہے ہمارا ملک چلے گئی تا بچے طریقے سے جب ہم لوگ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے ٹیکس کسی بھی ملک کوئی بھی ملک ٹیکس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا اس کو نظام کو چلانے کے لیے ٹیکسز کٹھے کرنے اور عمران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا ہمارے ہر دیپارٹمنٹ میں یہ کمی ہے کہ ہم نے چیزوں کو بہت کمپلیکس بنایا جہاں پہ اب کینڈا کی بات لینے ہر چیز بیر ڈیپائیڈ ایک جنرل پبلک ہر سنجے کے لیے اس کو پاتا ہے کہ میں نے کہتے رہنا ہے کہتے چلنا ہے کیں چیزوں کو لے کے چلنا ہے اور کتنے میں لے کے چلنا ہے جبکہ پاکستان میں بھائی کوئی سینڈر کرییٹی کے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایٹوکیشن ہی دیگی ایک عام بندے کو اس کو اٹھائی نہیں کہا اور اس کو ایٹوکیٹ کیا ہی نہیں کہا کہ آپ نے پاکستان میں چلنا کہتے ہیں ہم گورنمنٹ کو پریش کہتے کرنا اور گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا کہ پاکستان گورنمنٹ کو پاکستان گورنمنٹ مجھے ایک منٹ دے موقع بات کرنے کا سچ مچ آپ جیسے کالر ہونا تو ہمیں ٹاپک بھی مل جائے گا ہم نے بات کیا کرنے اور ہم لوگ آپ کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹھے میں جو لوگ پاکستان میں کچھ کمی محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے وہ اپنے مسئلے ہمارے ساتھ ڈسکس کرے تاکہ ہم اس مسئلے کو آگے فورم پہ بھیجیں آپ نے بہت اچھا کیا میں آپ سے گزارش کروں گا اسی طرح ہمارے پروگرام میں صرف ایک جیسے آپ نے بہت سارے ڈپارٹمنٹ کی بات کی ہے کبھی بہت سارے مثال ہیں اسی طرح ایک ٹاپک پہ سوچیں اور وہ ہمیں مشورہ دے کیا کرنا چاہیے تھوڑا سا مشورہ بھی دیا کریں تاکہ ہم آپ کی بات کو آگے بڑھائیں جو آپ نے ٹیکسز کی بات کی مجھے اسے پورا کرنے دے اس پروگرام کے حوالے سے میں سب پاکستانیوں کو کہتا ہوں اور گورنمنٹ کے نمائندگان سے اپیل کرتا ہوں ٹیکس کے نظام کو اتنا آسان منا دیا جائے کہ وہ اس ٹیلی فون کی ایک ایب میں چلا جائے آپ نے ٹیکس دینا ہے ٹیکس کی ایب کھلے اور پورے سال کے ٹیکس کے بارے میں دو چار سوالات جو ہیں وہ بتائیں اس سے کلکولیٹ گورنمنٹ کریں کیسے اس کو کتنا ٹیکس دینا ہے اور سادہ ترین اس کا ہو ٹیلی فون سے آپ ٹیکس پہ ایک آلیا کریں ایک ایب ہونی چاہیے ٹیکس کی زیادہ لوگ ٹیکس دیں بے سک تھوڑی اماؤنڈ دیں نمبر آہ جو پرسنز ہوں گے لوگ جتنے زیادہ بے سو سور پہ ٹیکس دیں دیکھیں جی کتنی عبادی ہے ٹیکس کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے ہم چاند لوگوں کے پیچھے ٹیکس کے لیے بھاگتے ہیں اور وہ بھی وہ جو ٹیکس دینے والے ہیں جو غریب لوگوں ہی کام آئے گا درمیان میں کاؤنٹ کو پکڑتا ہے درمیان میں کاؤنٹ کو پکڑتا ہے اس کو زیادہ زیادہ فیسیں دیتا ہے کہ ہمیں ٹیکس بچانے کے گربتاؤ بجائے یہ کہ وہ گربت آیا جائے کہ ٹیکس بچانا کیسے ہے اس کو ٹیکس کو کم کیا جائے تاکہ لوگ اپنے شوق سے ٹیکس دے اور جو بندہ جتنا زیادہ ٹیکس دے اس کو اتنی زیادہ مراعات دی جائیں جیسے پچھلے دنوں میں کپتان نے ایک جگہ پہ اسلام آباد پروگرام کیا اس میں وہ ٹیکس پیرز کو بلایا کہ یو اگ گائے زیادہ وی آئی پیز وہ جو ٹیکس پیر ہیں وہی وی آئی پی ہیں ہمارے جو ویلے چوری ہیں وہ وی آئی پی نہیں ہیں جو جتنا ٹیکس دے وہ اتنا ہمارے لئے محترم ہے کیونکہ وہ ملک میں کوئی ٹیکس دے رہا ہے میں جانے سے پہلے آج کا پروگرام ہمارا اتنے ہی ہے کیونکہ ہمیں اگلے پروگرام کی تیاری کرنی ہے تو میں ایک سوال تھا مسوہ بھائی کا امن ریلی کے حوالے سے یہ لاس ویکن سنڈے والے دین ہم نے مسیس آگا میں امن ریلی کا انہیں اقاد کیا اس میں مسوہ بھائی کی مسیس آگا کی ٹیم تھی اور دوسرے منتظمین تھے جنہوں نے اس کو انہیں اقاد کیا جنہوں نے اس میں حصہ لیا میں نے بھی اس کو تھوڑا سا کبر کیا تو مقصد ہمارا صرف یہ پیغام وہ جانا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم لڑائی نہیں چاہتے ہم جھگڑا نہیں چاہتے اسد کا شرط کوئیسٹن ہے اسد صاحب آپ کیا کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے ہلو اسد صاحب آپ کیا کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں میں ضرور کروں گا آج کا پروگرم کا ٹائم اتنا ہی ہے اسد بھائی ہمارے ساتھ جڑے رہ کریں ہمیں کوئی مشورہ دیتے رہ کریں کوئی اسی طرح ٹاپک چھڑتے رہ کریں بلکہ اس کا حال بھی تھوڑا سا لیائے کریں تاکہ آپ کی آواز کو آگے پنچایا جا سکے آپ یہ شکر گزار ہوں آپ جیسے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے ہمیں رائے بھی دیں اپنی اور آپ کی رائے کو آگے بھی ٹرانسفر کریں گے آپ ہمارا ٹی وی چینل اسی طرح دیکھتے رہیں بہت اچھے پروگرام اس ٹی وی چینل پر آتے ہیں دیکھیں کارک کارل موجود ہے آپ پر رہیں ہیلو جی السلام علیکم جی والے کم سلام جی جی میں خرشید کازمی بور رہا ہوں میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں باشندہ سے بہت اچھا پروگرام کازمی بھائی بہت شکریہ جی کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ کامران علی سے کوئی سوال کامران صاحب جو یہ کارٹ کا کہہ رہا ہے کامران مہان نے کارٹ کا سسٹم شروع کہہ رہا ہے یہ میڈیکل کا جی تو یہ بہت اچھا ہے جی یہ تو بہت اچھا ہے کازمی بھائی لوگ کی ترے پریشان تھے میں آپ کی بات کو ترقی کی طرف لے جانے والی اسکیم بنائی ہے ہیلتھ کارٹ کے بہت ضرورتی بہت نیٹ تھی پاکستان میں جی 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 بہت اچھا ہے اور کچھ بتائیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا اس طرح سے اس کو کمپیار کرتا ہوں پچھلے دوار سے جو پچھلے دوار تھے ہمارے ہسپیٹل میں کازمی صاحب ہمارے ہسپیٹل میں مریضوں کو بیٹ نہیں ملتا تھا صفائی کا انتظام نہیں تھا ڈاکٹر ڈیوٹی بھی نہیں تھے اور الحمدللہ ہم لوگوں نے اتنی مند کر رہے ہیں نہ صرف ہماری صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمی راشد صاحبہ اور ہمارے جو سینٹرل وزیر ہیں ہمارے آمر کیانی صاحب وہ بہت محنت کر رہے ہیں امران خان خود جاتے ہیں ہسپیٹل میں پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہالی فیملی راولپلی کا چکل گایا اور دوسرے وزیر جو ہیں جن میں گورنر پنجاب صاحب ہیں وہ خود کسی نہ کسی ہسپیٹل کا دورہ کرتے ہیں تو یہ جو جو ہمارے وزیر ہیں جو وزراء ہیں وہ ہسپیٹل کے چکل گا رہے ہیں ہسپیٹل جو تھے یہ صحت کا نظام جو ہے یہ بہت بیسک چیز ہے پاکستان میں اس میں دھیان نہیں دیا گیا تھا وہ بچاری عورتیں پریشان بچے پریشان زمین پر سو رہے ہوتے تھے آپ کو شاید جاہد ہوگا لیکن الحمدللہ اسی نظام کو جب ہم لوگوں نے تھوڑا سا دھیان دیا ہے تو نہ صرف مریض بلکہ ان کے جو لوہاہکین آتے ہیں ساتھ ہم نے تقریبا بہت سارے ہسپیٹل کے ساتھ کازمی صاحب ہم نے شیلٹر ہاؤس بنا دی ہیں باہر وہ آرزی شیلٹر ہاؤس جو بنائے ہیں جو مریض کے لوہاہکین ہیں وہاں پہ ان کو گدہ بستر ہر چیز ملتی ہے رات کا کھانا دن کا کھانا ملتا ہے اور ان کو تھنڈ میں بچنے کے لیے وہ ایک شیلٹر مل جاتا ہے تو وہ بجائے گلی کوریڈورز میں سونے کے ان کو لیدہ سے ہسپیٹل کے باہر کوریڈور میں سونے سے آپ کو سمجھ دیں نا وہاں بیشمار جرہ سیم رہ جاتے ہیں ہر وقت کلین کیسے کیا جائے تو ان کو باہر ہسپیٹل سے باہر جو ہے ان کو ایک شیلٹر ہوم بنا کے ادھر رہنے کے لیے جگہ بنائی ہے تو اور بیشمار پلان اکارمی صاحب روز روشنی ڈالتا رہوں گا آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھا کریں بلکہ آپ اتنے لوگوں کو جانتے ہیں کسی کی مدد کرنا چاہیں تو اس پلیٹ فارم سے اس کی مدد کریں بلکل 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 اللہ باکہ آپ کو خوش رکھیں کال کرنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ جیہا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت پاس اتنے ہی تھا انشاءاللہ نیکسٹ پھر آپ کے لیے لکھ رہیں گے سیاسی حلچل میں نیا ٹاپک نئے کرنی ایشو پر آپ سے بات کریں گے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں بس یہ ہی کہیں گے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل آواز انٹرٹینمنٹ اور ہمارا نیکسٹ پروگرام شروع ہونے والا ہے تقرار بہت زبادرز پروگرامیں کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا تقرار ایک بہت زب دھماکے دار ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے بہت خوبصورت پروگرام ہے آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اس پروگرام کو یقیناً اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کیجئے 4167869809 پہ کال کیجئے مزید انفرمیشن لیجئے کسی بھی ٹاپک پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں میں وہ بات آپ کی پہنچے تو ہم پہنچائیں گے وہ آپ کی بات ہزاروں لوگوں میں تو ہمیں ضرور کال کیجئے 4167869809 کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا نیکس پروگرام میں چھوٹے سے بریک کے بعد وہ اپس آئیں گے اور نیکس پروگرام